بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج موجود ہوں بلوچ پاڑا میں بلوچ پاڑا جو کہ آپ کو گروہ مندر کے ساتھ آگے علاقہ ہے دکھے گا اس علاقے میں گلی گلی منشیات بک رہی ہے یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جس میں خواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں وہ آتے ہیں اور منشیات خریدتے ہیں اور یہاں سے چلے آتے ہیں یہاں کے علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پولیس آتی ہے اور د گر ادارے آتے ہیں وہ بھتہ لیتے ہیں اور بھتہ لے کے جو ہے وہ چلے آتے ہیں جس کی ویسے یہاں پر نوجوان نسل خاص طور پر بچے وہ بھی جو ہے وہ منشیات فروشی میں لگ گئے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے میرے پیچھے آتے ہیں یہ مزد مزد کی گلی میں جو ہے وہ کھلے حام یہ منشیات بک رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں صورتحال انتہائی قراب ہوتی جا رہی ہے اس علاقے کی پورے اس علاقے میں بلوچ پاڑا میں گلی گلی جو ہے وہ چھوٹے ب بڑے منشیات کے اڈے کھلے ہوئے اور یہ پولس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں یہاں پر جو علاقہ مکین ہے شدید پریشانی کا شکار ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی ایکشن لے تاکہ ہماری نوجوان نسل بڑھ سکے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ بھی علاقہ مکین ہے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ بتائیے آپ کے علاقے میں منشیات فروشی ہو رہی ہے پولس کیا کر رہی ہے پولس آگے کھانا پوری کر کے نکلی آتے ہیں یہ خواتین بھی آتی ہیں منشیات کے لئے ہیں ہم لوگیں یہاں پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں پولس کیا کر رہے ہیں کس کس کو بولیں کیا کسی کے لئے کمپلین بھی کیا تھا کسی نہیں بہت ایم بات ہے یا منشیات بہت چل رہے ہیں پولس کوئی نہیں آرکت کوئی نہیں آتا ہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے یہ منشیات پہلو آیا اور بلوچوں کو بچوں کو نسل قراب کیا ہے بچے پڑھنے نہیں جاتے ہیں سب کو یہ جو ہے نا یہ پورا ہمارا بلوچ نسل تباہ کیا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی بلوچ علاقے ہیں وہاں منشیات آم ہیں ہمارا پورا نسلی برباد ہو چکا ہے نو جو ہاں چوٹے چوٹے بچے ہمارے یہاں لیڈیس بھی آ کے نشا لیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گورمیٹ کے پاس جاؤ وہاں گاڑی روڈ کے اوپر کڑا ہوتے ہیں اندر آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے کوئی نام نشان ہی نہیں ہے گورمیٹ کا صرف ہم بولتے ہیں گورمیٹ 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 ہمارے پولس کچھ بھی نہیں کر رہے پیسے لے کے آجے راستے میں چھوٹے دیتے ہیں سب بک چکے ہیں میرا بھائی سب بک چکے ہیں نو جوانوں کو آپ دیکھو کہ آپ کے آنکوں سے آنسوں نکلیں گے تینٹی کے پول کے نیچے سے لے کر جانگی روڈ تک یہی حال ہے آج ہم ماوہ گھٹکا ماوہ گھٹکا صرف بدنا میں آئی شیشے کو تو بند کرو مین جڑ تو وہی ہے کینسر ہو رہے ہم کو کیا کینسر کا پتہ نہیں ہے کینسر کسی سے پیدا ہو رہے یہاں پر کچھ علاقہ مکین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شکایت کی تو ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ہمارے گھروں پہ بھی فائرنگ ہوئی یہ بھی صورتحال ہے تو اس علاقے کی تشویشناک صورتحال ہے آئی جی سن جو کہ کہتے ہیں کہ منشاعت فروشی کے خاتمے کے لیے وہ دامات کر رہے ہیں تو یہ آ کے دیکھ لیں ادھر ایک وزٹ کر لیں میں خدارہ ڈی آئی جی ایسٹ اسور محصر جو کہ اماندار افسر ہیں ان سے کہوں گا ایس ایس پی عرفان بہادر سے کہوں گا کہ وہ اس علاقے میں آئیں اور اس علاقے میں عوام سے جانے کہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے گلی گلی یہاں پر آئیز بک رہی ہے اور جو علاقہ مکین ہے وہ اس کی نشاندہی بھی کر رہے لیکن کاربائی کیوں نہیں ہو رہی یہ ایک بڑا سوالیاں نشان ہے تو میرے اس وی لوگ کے بارے میں آپ دیجئے گا ضرور کمنٹ اور بتائیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ حکام حرکت میں آ سکے اور یہاں پر منشاند فروشی رکھ سکے اسلام علیکم